بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گا لوگوں نے کہا سچ بولنے سے وقالت نہیں چلے گی آپ کیس نہیں جیت پائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی کمائی رک جائے گی انہوں نے کہا میری وقالت چلے یا نہ چلے مگر سچ ضرور چلے گا اب تو میں نے دل سے فیصلہ کر لیا ہے پھر وقیل صاحب نے لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کی کیس جھوٹے ہیں تو میرے پاس نہ آئیے پرنا اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا اور اگر آپ کی کیس سچے ہیں میں آپ کی ضرور مدد کروں گا اور آپ کی طرف سے کیس لڑوں گا لوگوں نے ان کے پاس آنا بن کر دیا اور ان کا دفتر خالی رہنے لگا اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے بلکہ اس طرح ایک سال گزر گیا مگر ان کے پاس ایک بھی کیس نہیں آیا ایک دفعہ ججو کے سامنے چرسہ ہوا کہ فلا وقیل جھوٹے مقدمے نہیں رہتا غربت برداشت کر رہا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر جھوٹ نہیں بولوں گا سبھی جج اس کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے پک کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھتی گئی دوسرا سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے سوچا کہ فلا وقیل سچے مقدمے ہی لڑتا ہے ہمارے مقدمے سچے ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں لوگ آنے شروع ہو گئے جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا وقیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا چند دنوں کے بعد ججو نے سوچا کہ وقیل جو بھی مقدمے لاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں اس لئے اب اس سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے چنانچہ جب وقیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے ہیں تو چند منٹ کے اندر اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا اب بڑے بڑے امیروں نے بھی سچے کیس اس وقیل کے پاس لانے شروع کر دئیے جس سے ان کی کمائی بھی خوب ہونے لگی جب وقیل صاحب جھوٹ بولتے تھے تو ایک مہینے میں بیس لاکھ کماتے تھے اور جب سچ بولنا شروع کیا تو ایک ماہ میں چالیس لاکھ کمانے لگے سچ بولنے پر اللہ تعالی نے دگنا رستے دیا پھر کچھ دنوں کے بعد چند وقیلوں کا جج بننے کے لئے امتحان ہوا تو اس وقیل صاحب کو اس میں کامیابیں ملی اور وہ جج بن گئے وقیل صاحب نے جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے ان کا رزق دگنا کر دیا اور پھر نے جج کی کرسی پر بٹھا دیا اگر جھوٹ بولتے رہتے تو وہی بیس لاکھ پر رکے رہتے سچ ہے کہ سچ میں ہی نجات ہے سبحان اللہ نادر ویڈیو اچھے رہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعوی مجات رکھیں السلام علیکم سبسکرائب کریں